نمسکار درسکو آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے گروپ دبائے یہ سسکرائب کا بٹن اور پائے اپنے موبائل پر دیس پر دیس کی خبر گنٹی کے بٹن کو ضرور دبائے اب سبس کی بات ہے کہ جو بچیوں کے ساتھ بلتکار ہریانہ کے اندر آئے دن بڑھ رہے ہیں اور جو کانڈل میں ہوا ہے اور بھی علاقے میں ہریانہ میں ہر روز کوئی نہ کوئی خبر بچیوں کے ساتھ بلتکار کی بڑھتی جا رہی ہے اور یہ نکارہ سرکار ہے کانون ورسطہ چوپٹ ہو چکی ہے سرکار کا کانون ورسطہ کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے اور پچھلے ساڑھے تین سال میں جس طریقے سے چوریاں ڈکیتیاں ہتیائیں بلتکار کی جو گھٹنائیں بڑھی ہیں اس سے تمام ہریانہ کے سبھی کانون پسند لوگوں کے اندر بہت بڑا بھے ہے بڑا ڈر ہے اور اس سرکار کو ترن طور پر ایسے کیسز میں بہت گمبیرتا سے کاروائی کرنی چاہیے جس سے کی اس طرح کی حضرتیں پردیش کی اندر نہ ہو ایک طرف سرکار بیٹی بچاؤ بیٹی بڑاو کا بیان دے رہی ہے دوسرے طرف آئی دن درند کی سامنے آ رہی ہے یہ سرکار کیول ناروں میں اور جملوں میں نا جانے کون کون سے نارے سرکار میں لگائے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی بڑاو اور بیٹیوں کی ہی سب سے زیادہ آفت بھارتی جندہ پاریٹی کی سرکار میں آئی ہوئی ہے تو جو اس کا آروپ یہ ریپیٹ ہے کہ کیا سجا ملنی چاہیے اس کو دیکھئے جو اس طرح کے جو گھنونے اپراد ہریانہ میں بڑھ رہے ہیں تو جو قانون اگر ٹھیک طریقے سے اگر پولیس مستہدی سے پرساسن کو گاؤں تک لے جا کر کے اور اس طرح کے لوگوں کو نظر رکھے تو اس طرح کی گھٹنائیں ہی نہیں ہو سکتی ہیں کیونکہ آج پولیس کے پاس کے بعد موٹر سائیکل اور کاروں کے چالان کرنے کے علاوہ اور ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے یا ریتی کی چوری کروانا یا ملجموں کو شرم دینا اس طرح کے کاموں میں پولیس اپنی جیبوں کو بھنے میں لگی ہوئی ہے اور چاروں طرف ہریانہ کے اندر چوپڑ کانون ورستہ تمام ہریانہ کے اندر لوگ آج دیکھ رہے ہیں آنے والے بجھان سوا کے سطر میں کل سے جو ہمارا بجھان سوا کے سطر شروع ہونے جارہا ہے میں نے خود نے کانون ورستہ کے نام پر جو جلا پلول میں بہت بڑا جو برا حال ہو چکا ہے اس کے اوپر میں نے دھیانہ کرسن پرستہ دیا ہوا ہے اور ہم سرکار کو ایک ایک گھٹنا کے بارے میں سرکار کو دہریں گے اور ان کو مجبور کریں گے کہ یہ کانون ورستہ کی طرف دھیان دے